ہاں پاکباز پر آپ کو خوش شام دید تم بین کیسے جیئے ڈرامے کی اگلی قصد کافی ایموشنل بھی ہونے والی ہے اور انٹرسٹنگ بھی کیونکہ ساد اور زارہ کسی طور پر بھی اس فیصلے کو ماننے کو تیار نہیں ساد صاف جواب دے دیتا ہے میں نہیں مانتا نہیں کروں گا میں یہ شادی اور کوئی میرے ساتھ زبردستی بھی نہیں کر سکتا ساد کی ماں اس کے سامنے ہاتھ چوڑتی ہے خدا کے واسطے مان جاؤ جس پر علی چلاتا ہے تم نے میری دونوں بہنوں کی زندگیاں برباد کر دی ہیں تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہاری بہن کی زندگی آباد رہے نہیں دوں گا ٹھیک ہے میں ابھی اور اسی وقت اپنے پورے ہوش و حواس میں ڈولی کو ڈولی چلاتی ہے نہیں وہی زارہ بھی بھائی کے موپر ہاتھ رکھتی ہے چیختی ہے ساد بھی سوفے پر گر جاتا ہے اپنے سامنے اپنی بہن کی بربادی وہ نہیں دیکھ سکتا تھا وہ فوراں مان جاتا ہے ادھر ادنان اپنا سارا کھیل الٹ ہوتا دیکھ پریشان ہو جاتا ہے اس نے تو کچھ اور ہی سوچا تھا زارہ اور زینی دونوں اس کی مٹھی میں ہوں گی لیکن ساد اگر زارہ سے شادی کر گیا تو وہ اور بھی زیادہ اس کے مقابل آ کر کھڑا ہو جائے گا اور ایسا ادنان ہونے سے روکنا چاہتا تھا لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ زارہ بھی کمرے میں جا کر بند ہو چکی ہے اس فیصلے پر کوئی جواب دینے کو تیار نہیں ایسے میں زارہ کی ماں روتے ہوئے اپنی بیٹی سے کہتی ہیں اسے کیوں نہیں اپنے ماں باپ کی عذیت نظر آ رہی زارہ کی بڑی بہن اپنی ماں کی دل جوئی کر رہی ہیں کیا پتہ کہ زارہ سچ کہہ رہی ہو ہمیں اس کی بات بھی سننی چاہیے تھی لیکن زارہ کی ماں کی آنکھوں میں ادنان کی دکھائی ہوئی پٹی ہے کہتے ہیں نا انسان سب سے زیادہ دھوکہ اسی سے کھاتا ہے جس پر سب سے زیادہ یقین ہو مجھے زارہ پر بہت مان تھا لیکن اب سب ختم ہو گیا ایسی میں زارہ اپنے باپ کے پاس ہی آتی ہے ان کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہے آپ نے ہمیشہ مجھ پر یقین کیا تو پھر اب کیوں نہیں جب آپ میں منصور صاحب کہتے ہیں ایک مجبور باپ اور کر بھی کیا سکتا ہے اگر ایک باپ کے لئے اس کی بیٹیاں کمزوری بن جائے نا تو دنیا والوں کے ڈر سے وہ باپ زندہ زمین میں دفن ہو جاتا ہے زارہ ان کے پاؤں پکڑ لیتی ہے ابو پلیس میرے ساتھ ایسا نہ کریں میں مر جاؤں گی جواب میں منصور صاحب کہتے ہیں تم سے پہلے تمہارا باپ مر چکا ہے اس گھر میں آج تمہارا آخری دن ہے وہ یہ کہہ کر اپنے آپ کو چھڑواتے ہوئے اپنی بیٹی کو وہی روتے سے سکتے چھوڑ کمرے سے نکل جاتے ہیں زارہ پکارتی رہ گئی لیکن کوئی اس کی فریاد سننے کو تیار نہیں اور پھر وقت آتا ہے نکاح کا اس کا اور ساتھ کا نکاح آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی ہے کیا یہی میرا نصیب ہے عدیل کے بعد دربدر کی ٹھوکرے کھانا ہر ایک کو اپنے کردار کی گواہیاں دینا کیوں عدیل کیوں چلے گئے اس طرح ساتھ لے جاتے مجھے کم سے کم آج مجھ پر اپنی بہن کی گھر کا برباد کرنے کا الزام تو نہ لگتا